سلام علیکم قائز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ آپ میشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ہوں زفر اکبال اور بھئی دیکھنے جا رہے ہیں انڈیا میں جو جج ہیں وہ بھئی لائیو کیس سنتے ہیں ملکل لائیو ٹھیک ہے بھئی یہ جیسا ہے ایک امریکہ میں ایک جج ہے وہ جو بھی کوئی رول توڑتا ہے یا کوئی رول وہ بھئی لائیو بلا کر اس کا بھئی کسی کنٹری میں نہیں کوئی سنتا نہیں سنتا لیکن انڈیا میں یہ بہت بھئی خوشی کی بات ہے باقی ہمارا رونا دونا بھئی آپ کوئن پر ملے گا جو ہمارے ہیں تو دیکھتے ہیں بھئی ویڈیو کا ٹائٹل ہے سوپر جینئس ہنیربل جج تو دیکھتے ہیں بھئی پلیز فائل فارس ریکوڈ ریکوڈ کا اوٹ بھائی دیکھتے ہیں مزیدار ویڈیو ہے کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ اور دیکھتے ہیں بھئی آپ پروبیشن آفیسر ہیں جی سر تو آپ وردی میں رہتے ہیں کی دی رہتے ہیں وردی میں رہتے ہیں وردی کب اتارتے ہیں رات کو سوتے سمیں بچوں سے پوستاش کرتے ہیں بچوں سے پوستاش کرتے ہیں تب کرتے ہیں پوستاش اسی کے اس میں جب آواز شکتہ رہتی جب کرتے ہیں تو دو ہیں ایک ساتھ یہ ہوا تھا کہ یہ ریپورٹ پریپیار آپ نے کی لیکن آپ کو کوئی ارجینٹ ورک سے جانا پڑا تو سگنیچر آپ کی اتنا بھیانک کام رہتا آپ لوگ پاس کیا کہ سگنیچر کرنے کے لئے ٹائم نہیں رہتا ریپورٹ آپ نے پریپیار کی اور دوسکت دوسرا آرمی کریں دوسکت کیا ہو چیتے ہیں کیا مقلہ ایسا بنا چاہیے یا تو فرجی ریپورٹ ہے اس لئے آپ نے سائن نہیں کیے سائن کرنا تو ایک چھوٹا سا کام ہے ایک سیکنڈ لگتا ہے سائن آپ نے کیوں نہیں کیے تھے چلتے جائیں ایسے کردے ارجینٹ کام آگے آپ کو سائن کرنے میں دکھت آ رہی تھی کیا نہیں سر کو تو ریپورٹ جب فرجی بناتے ہیں تو سائن کرنے کے پہلے پانچ بار سوچنا پڑتا ہے اگر ریپورٹ کریکٹ ہے کریکٹ ہے تو آپ نے سائن کیوں نہیں کیا پھر ان نے سائن کیوں کیا آپ کے پاس اس فیل کا انبھو کام تھا کیا آپ کے پاس لے رہے ہیں دونوں کو بلا لیا ہے اوازاری میں سائن کیا یا وہ لکھ نہیں پاتے ہیں آپ لکھ نہیں پاتے ہیں کیا تو ان کی مدد کیوں لیتے ہیں چلے گئے ایسا کیسے ہو جاتا ہے ہم بھی ایسی کیا کریں گے ججمنٹ لکھوا دیا اور دسخط نہیں کریں گے چلے جائے آپ چلے گے آپ دونوں کھلا فیکشن کے لیے لکھ دیں سوری سر آگے سے دیان رکھیں آگے کے لیے نہیں آج ہی کے لیے ہم کو چاہیے جواب آج وہ بچہ بند ہے اس کے ہم کو پروبیشن آفیسر کی ریپورٹ چاہیے تھی ایک تو آپ یونی فارم میں آئے ہیں کیوں آئے ہیں اس لیے کیوں کہ ہائی کوئٹ آپ کو معلوم نہیں کہ جب آپ نے آپ کو پروبیشن آفیسر کام کیا تب بھی آپ گھردی میں تھے سادھان یونی فارم میں سادھان ٹیسٹ میں تھے اس کے بعد آپ نے سائن کی ہے اس کے نیچے نام نہیں لکھا ہے سگنیچر سے ہم نام نہیں نسال پاتے ہیں نام کیوں نہیں لکھتے ہیں سادھ دیپا کترہ کلاس لے رہے ہیں آج آج ہے اس والے مائک میں اس والے مائک میں آج ہے ٹپسے اس ریپارٹمنٹ میں پوسٹڈ ہے کیا ڈیسگنیشن ہے آپ کا آرام سے بھولی ہم نقصان نہیں کریں گے چاہیے کہ ریپارٹ صحیح آنا چاہیے بس ہمارا اتنا سا ڈیسگنیشن کیا ہے آپ کا پد نام کیا ہے پد نام سب انسپیکٹر سب انسپیکٹر پد بتائیں جس پد پر آپ کام کر رہے ہیں سب انسپیکٹر سب انسپیکٹر اور آپ کیا کر رہے ہیں میں بھی سب انسپیکٹر اور کچھ جمداری دی گئی آپ کو نہیں اس پہ دسکت کی ہے اور آپ نے آپ دونوں نے یہ پورا پڑھا ہوگا سمجھا ہوگا کبھی کوئی اگزام دیا تھا تو اس میں سلیکٹ نہیں ہو کبھی باتیں ہوں گے آپ جب لگانے کا ہوتا ہے تو ٹک کہا کرتے ہیں کوششن کے پہلے کی کوششن کے بعد نہیں پڑھا ہوگا کبھی باتیں سکوار کے اندر کرتے ہیں اور اگر کولم نہیں دیا ہے تو سر جو اسٹارٹنگ رہتی ہے اس کے ٹھیک اوپر کرتے ہیں ٹھیک اوپر پر ایسا تو نہیں کہنا چاہیے کہ اس جبے میں جس کر دیا اس جبے میں جس کر دیا نہیں ایسا تو نہیں کہنا چاہیے اہاں تک پڑھا ہی کیا آپ نے ڈی اے 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 تھی ڈی اے ڈی اے ڈ Però ڈوں ڈی ii ڈ Pear ڈ initiative ڈ trees ڈ ڈ ڈ موسیقی موسیقی میں restroom دیکھتی اس لئے پرائیوٹ مح пригG آپ نے سب کو شکشت بٹائیا ہے سر کا denominator تھا اس لئے شکشت بٹایا انہیں نواصلتے ہیں اس لئے مدر کے بارے میں بیجلد لیکن بہت بہت سا پڑھ لکھتے آجانا چاہیے دیاری کرتے آجانا چاہیے ریپورٹ میں کیا لکھا آپ نے بہت کلاس ہو رہی ہے آپ تو سینئر ہیں ان کو سمجھایا ہے نہیں کہ غلط ریپورٹ نہیں بنانا چاہیے ایسا نظام ہو تو بھئی کیا آج بات ہے ہم آروت نہیں لگا رہے ہیں کسی کے اوپر پر یہ اپرنٹی دکھ رہا ہے کہ آپ نے کہیں ایک جگہ بھی بیٹھ کے ائر کنڈیشن روم میں اگر ہم فائنڈنگ دے دیں گے تو سسپینڈ ہو جائیں گے اچھا ہو یار ساندھا رہا ہے نا ان کو تو نوکریس نکالا جانا چاہیے آپ نے تیار کی ریپورٹوں ان نے بینہ دے کے سائن کر دیے اس سے زیادہ کیا جگہ جمدار تو کوئی ہے ہی نہیں ان نے سائن کیے تھے تو ان کو وریفائی کرنا چاہیے تھا آپ نے وریفائی کیا تھا نہیں تیتا سر میں نے نہیں تیتا سر سائن کر دیا صرف سائن کر دیا صرف سائن کر دیا تو ایسی بیویچنا ہے کتری کی جس میں آپ نے تین سو دو میں تین سو چیتر میں سائن مر کیے صرف ایسی بیویچنا ہے میں نے سو اپنی کریے صرف دوسری کی بھی سائن نہیں کیے کبھی نہیں کی یہ پہلا ورانتی کرتے تھا آپ کا پہلی گلتی ہے سائن کی پہلی گلتی ہے صرف پہلی میں بلندر مستیک کر دی بلندر سوچتے ہیں بھیانہ مستیک کر دی آپ اب بتائیے ایک بچے کا بھویش ہے اس کی جبانت پہ ہم کو بیچار کرنا ہے اس نے چار بار گولی چلا کے مرڈر کیا ہے ہم آپ دونوں کے اوپر بھروسہ کر کے اس کو چھوڑ دیں اس کو چھوڑ دیتے آپ دونوں خلاف کاروائی کے لیگ دیتے ہیں لیکن ہم تو آپ کے پروبیشن آفیسر کی ریپورٹ پہ چلتے ہمارے پاس تو آپ آئے تو ہم نے آپ کو جانچ لیا آپ کے پاس تو بچہ بار بار آرہا تھا آپ نے جانچ کرنے کوشش ہی نہیں گئے کوشش ہی نہیں گئے صحیح بات جمع داری سمجھئے آپ کو آپ کا پدنام نہیں ملوم اس ایکٹ میں جب آپ کی کاروائی کرتے ہیں تو آپ کا پدنام کیا ہوگا ملوم ہے یا آپ بھی تب بھی خاندار بنے رہتے ہیں یا سب انسپیکٹر بنے رہتے ہیں آشتر کی بات ہے آپ کے ایس پی کون ہے پوشٹنگ ڈسٹک سری یہ پورا ایریا ایک سے ہم کو معلوم ہے سب طرف سے جو بھی آتے ویدوانی رہتے ہیں آپ تھوڑے جیادہ ہیں جتنے بھی پوشٹوالے آس تک میلے سب اسی طرح ملتے ہیں اس فیکشن لیں یا آپ کریکٹ ریپورٹ بڑھا کے ہم کو پرسوں تک میں دیں گے جی سب پرسوں سمجھ یہ ہم ابھی آج ریکارڈ پر نہیں لے رہے ہیں پرسوں اگر ریپورٹ فرج جی آئی تو ہم سب ریکارڈ پر لیں گے اور آپ تکلاف کر رہے ہیں اور شروع کی بات ہے آپ کو آپ کا پدنام نہیں معلوم ہے اور آپ جوینل جس سیکٹ میں کام کر رہے ہیں آپ کے ایس پی ساپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو پدستہ آپ نہ نہ دیں ان کو یہ بھی سینس نہیں ہے کہ کس سیکٹ کے دہر کام کر رہے ہیں ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہے آپ لوگ کی ریپورٹ پر سائن کرتے ہوں گے برابط آپ لوگ بنا کے دے دیتے ہوں گے تو سب سائن کرتے کی نہیں کرتے آپ کیا تو پرمترا ہے ایک بناتا ہے دوسرے سائن کر دیتا ہے جیسے جیسے سینئر ہوئے تھا کون سینئر آپ دونوں میں تو آپ بنائیں گے تو سب سائن کریں گے کرنا چاہیے ان کو آپ کی نوکری کتے سال کیے تیس سال ہوئے چالی سال تو آپ کو ایس پی ساپ کو پوری درست ماننا چاہیے ایس پی ساپ کو آپ کو فلی فالو کرنا چاہیے انوسران کرنا چاہیے آپ اتنے ساہردہ ساہردہ سمجھتے نا اچھے ویٹھتی ہیں آپ کے ساتھی اگر چلے گا شادیتی تھی کیا آپ کی آپ کی شادیتی کون سے اچانک آگیا چلے دے جگڑا ہو گیا تھا جگڑا ہو گیا تھا اس کے ریپورٹ ہوئی تھی اتنا بڑا جگڑا تو نہیں ہوا کہ ریپورٹ ہی نہیں ہو پائی آپ ہی جاتے تب سمجھتا ہے جگڑا نہیں سر بیٹوائز رہتا بیٹوائز رہتا ہے روز دام چھے سانے میں کچھ ریپورٹ ڈالی تھی نہیں ڈالی پھر کیوں ہو گیا تھے آپ تھانا چھوڑتے ہیں تو سانے میں ریپورٹ ڈالنا چاہیے کہ ہم تھانا چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک کام اور کر لیجے گا پرسو جب آئیں گے یہ جب پروگیشن آفیسر کے روپ میں آپ نے ریپورٹ تیار کرنے گئے اور آپ جب سائن کرنے گئے تو انہوں کے سانے کی نکل لیا جیے گا اور اوریجنل سانہ بھی لیا جیے گا ہم اوریجنل سانہ آپ کو سائن کر کے واپس کرنے گے کوپی اس میں لگائیں کہ آپ کب گئے تھے اس پروگیشن آفیسر کب آپ نے اس سے قویلیز کی جاج کی اور پھر ریپورٹ تیار آپ نے بہت اچھے سے دھرم نیبایا اپنی ناکری کا آپ کو بہت خوشی ہو رہی ہے آپ دونوں کے کاموں سے پرسو اور اچھے سے پر کے لائیے گا پرسو اور اچھے سے پر کے لائیے گا پرسو اور اچھے سے پرسو اور مستیک پرسو اور اچھے سے پرپیٹ ہوئی تو ہم ایکشن لیں گے بات لگا ہوتا ہے کیونکہ آپ پرمپرہ کا نروح کریں گے ہم پرکر کرنے گا ہم لوگ کی تو ڈیوٹی ہے کہ کوئی غلط کر رہے تو سجا کرنا چاہیے ان سے تھوڑا ہم جونیا پر آپ سے سینیا اور میں آگیا نوکری کے ڈیوریشن کے حساب سے ان سے ہم جونیا ہے اور آپ سے سینیا ہم چاہیں کہ دوموں مل کے دماغ لگائیں گے نہیں فالٹ نہیں کریں گے بہت بھیانک مسٹیک کی ہے آپ نے اور اس کا پرنام بھی بہت بھیانک ہو سکتا اس لئے بول رہا ہوں کہ بھارت میں جوینایل جسٹیس ایکٹ کو تو فالو کیا ہے آگ بند کر کے وہ یہ نہیں جانتے کہ بھارت میں ایسے پولیس والے ہیں جہاں جوینایل جسٹیس ایکٹ کا ایکزسٹینس ہی نہیں ہونا چاہیے لیکن ان کے بروزے اگر جوینایل جسٹیس ایکٹ چلائیں گے تو مال انہیں کہاں جسٹیس ہوگا کہاں انجسٹیس ہوگا ہم نہیں کہ سکتے آپ کے ریپورٹ کے آدھار پر ہم اگر آج کچھ کنسیدر کرتے تو ہمارا آرڈر ہمارا آرڈر پرسنٹ انکریکٹ ہو تھا آئیس ہوئی میں ایک وارننگ ہے آپ دونوں کے لیے ریکارڈ پر نی لے رہا ہوں کیونکہ آپ کی نوکتی نہیں ہے اور آپ ریٹائر ہونے والے پر یہ ہونا نہیں چاہیے پرسو آپ کو ریپورٹ کریکٹ چھو ان کے سائن کرا لیجے پرسو آپ سے سوارس پہ آجائے گے جائے سب ریکارڈ لے کے آئیں گے اور فریش ریپورٹ بڑھا کریں لوڈ سر کو بھائی دیکھ لیں بھائی کہ میں آپ کو بول رہا تھا کہ بھائی شروع سے تو ایسا نہیں پتا تھا کہ کلاس لگے گی جسٹ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ایک لائیو سیشن ہو رہا ہے یا مطلب لائیو میں کیس چلے گا لیکن بھائی اتنی کلاس ہو گئی یہ بھائی میں سوچ نہیں سکتا تھا کیونکہ دیکھ لیں اگر ایسا نظام ہوگا تو بھائی کچھ بھی برا ہو گئی نہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بھائی آگے جا پیش ہونا ہے کوئی رپورٹ بنانی ہے ساری اس کی جانج پرتال ہوگی اب دیکھ لیں کہ ایک بچے پر یہ ایک روپ ہے ٹھیک ہے بھائی جب اس کو اب جانج پرتال نہیں کریں گے تب جہاں اگر بھائی ایک کیس بن جائے گا ماتہ پیتے لکھوا کر چلے جائیں گے تو پھر تو بھائی گیا نظام ایسا نظام نہیں چلے گا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بھائی انڈ ہو گیا ہر چیز یہ تو سب سے پہلے لائیو چلے ہوئے تھے ایک ویڈیو بان رہی تھی اور پوری ایک پبلک دیکھ رہی تھی لوگ دیکھ رہے تھے یہ سب سے بہتر ایک چیز لگی ہے اور اوپر سے بھائی جو کلاس لگائی ہے نا وہ بھائی کہ آپ کیا یود میں چلے گئے تھے آپ کو کیا امرجنسی تھی کہ ایسے آپ نے نہ ایک ویریفائی کیا نہ کچھ دیکھا نہ جانچ کیا ایسے آپ لگے بنائی کسی نے ایسے ایسے آپ نے کیا تو یہ بھائی ایک اچھی کلاس لگائی گئی اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سسٹم ہر ایک کنٹری میں ہونا چاہیے ہر کنٹری میں بھائی ہونا چاہیے اور ایسی طرح جوہنا وہ کوٹ کو دیکھنا چاہیے کہ جج کیا اپنے رسپونسیبلٹی پوری کر رہے ہیں یا پی سے پیچھے سے جو ان کو معاد مل رہا ہے کیا اس کے اوپر وہ اس حصاب سے اپنا فیصلہ دے رہے ہیں ہر چیز جوہنا وہ سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ بھائی یہ ایک کمال کی ویڈیو میں ملی ہے میں یہ چیز دیکھی ہے بھائی آپ دیکھیں آپ دیکھیں کہ آپ اپنا رجی ہونا شروع کر اب آپ دیکھتے ہیں بھائی آپ دیکھتے ہیں کہ ٹی بک سار کی آپ نے ویڈیو دیکھی ہی ہوں گی آئی ایس جو ہیں بھائی وہ جاتے ہیں جو بندہ کام نہیں کرتا اس کو کان سے پکڑتے ہیں وہی سر ایسے ہیں بھائی دیکھ لیں کہ وہ بیٹھے ہیں انہوں نے بھائی ہائی کورڈ میں مین میں بھائی وہ بیٹھے ہیں اور جو بھی فیصلہ ہا رہے ہیں وہ اپنے لے رہے ہیں بھائی لوگوں کی کلاس لے رہے ہیں بتا رہے ہیں قانون کے ساتھ چلو بھائی لیکن ہماری طرف آئے ہیں پولیس والے سمجھے بہت ہم نے آپ کو بھائی بڑا ہم نے دیکھا ادھر دیکھو نا ایک مطلب کہ ایک ادھر تھا گینگ وہ رات کو وارد آتے کرتے تھے چور پکڑتے ہیں بارہ تیرہ بندے تھے تو انہوں نے بھائی کافی وارد آتے کی ہوئی تھی ایک نا ایک دن بھائی ان کا ایک ریلیٹڈ ہی بندہ وہ رات کو آ رہا تھا انہوں نے نہیں دیکھا انہوں نے بھائی اس کا بھی موبیل چھین لیا آر چیز چھین لئی اس نے آ کر بھائی لڑکوں کو بتایا کہ یہ دیکھو بھائی میرا بھائی موبیل مطلب کہ گم ہو گیا میں نے یار پرسو لیا تھا ایسے لیا تھا بہت مہنگا مویل تھا ایک رون رہا تھا بچارہ یہ ہی وہ جگہ ہے یہ ہی وہ چور ہے کہ انہوں نے مارے بھی اتنی چیزیں لوٹی ہیں موبیل لوٹی ہیں تم نے کیسے لے لیا وہ ہوتا ہے نا کوئی مطلب کہ ایک اکل اس کا نہیں کام کیا انہوں نے بھائی ہمارے تو وہ نہ ایسے کوئی ہمارا بھائی ایک دوست تھا اس کو میں نے بھولا اس نے مگوا دیا جس نے لوٹا تھا انہوں نے بھولا کہ بھائی مندہ ملے گیا ہے وہ بھائی جب ریالٹی میں گئے تو وہ تین ان کے ساتھ پلیس والے بھی تھے اوپر سے آپ ایک اکار کیا سے دیا یہ بھی کبھال ہوگی ہاتھ ازنے والی بات ہے وہ بھائی پلیس والے تھے تین وہ پیچھے سے کیا کرتے تھے انہوں نے ناکل گایا ہوا تھا وہ مطلب کہ بولتے تھے کہ اس بندے کے پاس مال بہت ہے مال بہت ہے ایک ویریفائی کار دیتے کہ ادھر پلیس کھڑی ہوئی یا آپ کو کوئی قطرہ نہیں آگے سے وہ نوٹ لیتے تھے اوپر میری بات سنے نا آپ وہ تو کیس ٹھیک ہے یہ ایک ریالٹی بھائی یہاں ریالٹی کون سے نہیں ہوتی یہ ہمارا گاؤں ہے بھائی ساتھ بھائی نو بجے کا ٹائم تھا شان کو بھائی نو کون سے جلدی بھائی اتنی لیڑ بجتے ہیں تو بھائی دو لڑکے یہاں سے گئے بھائی شوارما لینے ہاں ٹھیک ہے بھائی شوارما رہی ہے وہ شوارما بچارہ لینے چلے گئے ان کے پاس پچاس ہزار ساٹھ ہزار مہنگ ایک ٹچ مبیل تھی بھی ٹیچ مبیل زیاری بات پاکستان میں ویسے بھی بہت زیادہ پرائیس ہے وہ بھی چالے گئے آ رہے تھے انہوں نے بھائی سیکر روک لیا ان کے پاس پہلے مبیل چھینے اور پھر ان کو شوارمیں بھی چھیںنا شوارما بھی بھائی ان سے لے لیا کہ آپ کو شوارما بھی نہیں لے اس کی آٹھ شواررز ایک بڑو کی خاریapt ہے مردم شماری سٹار کی ہوئی ہے اور وہ کراچی میں مردم شماری کر رہے تھے ان کے وہ ٹیبلٹ لے کر خواہ گیا چور یقین کرو یقین کرو نا پہلے نا لوگ آئی سے دو تین مانتا ہوں ادھر سٹی میں چلے جاتے تھے رات کو آپ کو پتہ لوگ جاتے بھی تھے جاتے ہیں آپ کے village کے اتنے لڑکے جاتے تھے شوارما کانے یا ایک لوگ والٹی کا شوارما تو وہ مطلب نا برگر ہو گیا یا ایسی چیزیں تو وہ نا بھئی یا کوئی بندہ نہیں جاتا شام کو یقین مانے یا ایک ریالٹی ہے ایسی 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 کس ہے بھئی یا میری باری اب بھئی دیکھ لے کہ میں پرسو ٹویٹر پر ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ وہ بھئی نا کیمرے میں چوروں کی بھئی ویڈیو ریکارٹنگ ہو گئی وہ بھئی موٹر سائیکل پر آٹے کی بوری لے کر جا رہے تھے وہ چور ہے بھئی انہوں نے گان لکھی آٹا چھین اور چلے گا را بھئی رہے پیاؤں والی بھی آپ کو نہیں بہت بتایا تھا پیاؤز مالا آپ کے ساتھ خود کے ساتھ ہوا ہے نہیں بھائی میں سے پنگے میں نہیں بڑھتا ہم ایک سے ٹائر سے نکلتے ہی نہیں جب چھوٹا تھا تقریبا آپ کہہ لیں پندرہ سال کی عمر تھی یا چودہ پندرہ سال ہیں تو لیٹ ہو گئے تھے کسی بھائی کے ساتھ تھے تو اس وقت شوق تھا یہ تصویریں تھی ہمارے اس وقت ہیرو تھے مطلب سنی دیول تھے متھن چکربتی تھے اور اس کے علاوہ مطلب شے کمار گوویندہ مطلب سارے کیونکہ ان کی ہم فلمیں لیکھتے ہیں جیم نے دو تین ان کی تصویریں دیا وہ جناب انہوں نے آگے سے لوٹ لیا ہرستے میں آ رہتے ہیں گاؤں پر استادتا ہے سب ہی کے پاس ہر کسی نے اپنے جو بھی انہوں نے تلاشی لی میں یہاں پہ رکھے ہیں بڑے فیوریٹ سے چھپاک چھپاک تو جو نے نکالا مجھا کہ مرے کا پاس کچھ بھی نہیں اس نے اتنے اگتار دیا کان دال کار دے مطلب یا پر تصویریں وہ تصویریں وہ تو بھئی بھئی واقع تھے میں نے کہیے یہ تصویریں ہیں ایرو کی ہیں اس نے بھئی بھئی واقع تھے تو اب آتے ہیں بھئی ویڈیو کی طرف آپ دیکھو نا ہمارے یقین کریں ہمارے جو پولیس افیسر ہیں وہ کبھی اس طرح جاج کے ساتھ بات نہیں کرتے وہ بدماش بنے ہوئے جانجم سے ڈرتے ہیں میں پولیس والے کی بات کر رہا ہوں جس طرح یہ ایسا ہی جو آپ کے سامنے صاحب انسپیکٹر صاحب کھڑے ہوئے یا ساتھ ایک اور ہے ساتھ وکیل بھی ہے وکیل کی جورت نہیں ہوئی کہ کبھی بات کریں ہمارے یقین کرو جانجم سے ڈرتے ہیں وکیلوں سے پولیس والا ایتر وکیل بدماش ہیں آپ کو پتہ نہیں وہ گیٹ کے آگے بچارہ کھلا ہوا تھا پولیس والا جس کو تپڑ مارا تھا وہ ایک وکیل تھا سٹارٹ سے بھائی ساری مران کھاں گا بھی ایک آپ میں شارٹ بدا دیا ہے اتنے کیسے آپ سنوائیں پولیس والا گیٹ سے سامنے کھڑا تھا گیٹ نہیں کھول رہا تھا انہوں نے دکا ہمارا گیٹ کھول گیا وہ پولیس والا کو پیچھے سے ہی وکیل دیکھ رہا تھا جاتے ہی اس نے کھڑی تھا کرتے ہیں ہمارے کیسے ختم نہیں ہونے لیکن اپریشیٹ کرتے ہیں بہت سارا بہت اچھی ویڈیو دیکھ لیں بھائی کلاس لیگی یہ اس میں کوئی نیگیٹیویٹی نہیں یہ اپنے دیش کو آگے لے جانے کے لیے یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں کال کو دس لوگ ویڈیو دیکھیں یہ ایک دیش کی نیگی ہے بھائی اگر آپ کی نیگی خراب ہو جائے گی تو وہ سارا نظامی سسٹم خراب ہو جائے گی ٹھیک ہے بھائی یہ ویڈیو آپ شیئر کریں بہت ساری بھائی اس سے ریلیویٹ مجھے لگتا ہے کوئی اور بھی ہوں گی بھائی نے بھیجی تھی اور بھی اس سے ریلیویٹ شہد ہوں اور اس کے علاوہ پولیس والوں کی شہد ہوں میں سنگم ہے بھائی اس کی ویڈیو آپ پتہ نہیں کہ اس چینل پر میں کال کو دیکھ رہا تھا وہ آپ اس پر دیکھنا وہ بنائیں گے تو کمیت کرتے ہیں بھائی آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیت میں اپنی لائک ہزار ضرور کیجئے گا اللہ